اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرست احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر آج کی خبروں سے آپ کو کوکلی اپ ڈیٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی آروز کی طرف سے مسترد ہوئیں الیکشن کمیشن کی طرف سے مسترد ہوئیں اور باقاعدہ طور پر اخبارات میں صوبے کے حساب سے صوبہ وائز پروونس وائز خبریں چھپی ہیں کہ پنجاب سے ان لوگوں کے سن سے ان لوگوں کے کے پی کے سے ان لوگوں کے بلوچستان سے ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور ایک وسیع پیمانے پر وہ لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور جنہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کی غرض سے کاغذات نامزدگی آروز کے پاس جمع کرائے تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی کیا یہ حتمی فیصلہ ہوگا کیا جو تمام لوگ جن کی فیرس شامل ہوئی ہیں وہ فیرس ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ تمام لوگ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گے یہ اس کا جواب جو ہے سوال کا اس وی لاؤگ میں اڈریس کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف لہور سے میاں والی سے اینے وان ٹو ٹو اینے ایٹی نائن دونوں جگوں سے کاغذات نامزدگی آروں نے مسترد کر دیئے ہیں لہور سے جو مسترد ہوئے ہیں اس میں جو فیصلے کے اندر ریزن دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ وہ سزای آفتہ ہے اور میاں والی سے جو ہوئے ہیں اس میں جو ریزن دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ وہ سزای آفتہ ہیں اور نادے ہندہ ہیں ابھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کے میرٹس کے اوپر اور لیگیلٹی کے اوپر سردار لطیف خوصہ سمیت گیارہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے یہ پنجاب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کے مسترد ہوئے کاغذات نامزدگی ان کے بیٹے زین قریشی کے ان کی بیٹی مہربانو قریشی ان تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے شیخ رشید صاحب کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں ان کے بتیجے راشد شفیق کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں سنم جعوید مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی جیل سے ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں یاسمین راشد صاحبہ بری دیر سے پاکستان تحریک انصاف کی رینما جو کہ جیل میں ہیں نو مائے کے واقعات کے حوالے سے ایف آئی آرز کے اندراج کے نتیجے میں ان کے نومنیشن پیپرز مسترد ہو گئے ہیں جمشید دستی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی اور دو حلکوں سے جمع کرائے تھے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں حماد عزر پاکستان تحریک انصاف سے نومنیشن پیپرز جمع کرائے تھے ریجیکٹ ہو گئے ہیں نائم پنجوتا پاکستان تحریک انصاف میں بہت ایکٹیو ہے امران خان صاحب کے بڑے قریب ہے ان کے وکیل بھی ہیں جیلو میکس سے جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں ایک بریج کے طور پہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں بیٹوین عمران خان اینڈ آہ دی میڈیا ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں آہ 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 سپوز سرگودہ سے پی پی کے جو انہوں نے جمع کر آئے تھے تو اور اس کے علاوہ آہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الائی ان کے بیٹے مونس الائی جو سپین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آہ پرویز الائی صاحب کی اہلیہ کیسرہ الائی آہ اور سمیرہ الائی ان چاروں کے بھی نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں اگر کی پی کے میں آگر آ جاؤں آپ سے تو اسد کیسر شہرام ترکی شہر افضل مروت شہر علی مراد سعید فضل حکیم علی امین گنڈا پور شندانہ گلزار ڈاکٹر امجد آتف خان شہریار افریدی علی محمد خان تیمور جھگڑا یعنی کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا وہ رہنما جو کہ ذرا پرومننٹ تھا اس کو چھوڑا ہی نہیں گیا اور سب کے کاغذات نامزدگی آہ مسترد کر دیے گئے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ پہلے اہل بھی تھے اور انتخابات لڑے بھی اور اسیمبلی کا حصہ بھی رہے ان میں سے بہت سارے لوگ آہ وہ لوگ آہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اگر آہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تمام کے تمام لوگوں کے نومینیشن پیپرز کیسے ریجیکٹ ہو گئے یعنی کہ اور کسی جماعت کے اتنے وسیع پیمانے پر نومینیشن پیپرز ریجیکٹ نہیں ہوئے آہ نواز شریف صاحب کے منصیرہ کے بعد لہور سے بھی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو چکے ہیں علاقے لیگل کامپلیکیشنز وغیرہ ان کی آہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ کچھ ابھی وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوئی ہیں لیگل کامپلیکیشنز جو ماضی کے کچھ فیصلے تو ان کے خلاف ان کو ایک وٹل مل گیا لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کے منصیرہ سے بھی اور لہور سے بھی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں لیکن عمران خان کے وہ فیصلہ جو توشہ خانہ کا جو کہ موتل کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے سزا کو موتل کیا گیا اور فیصلے کو موتلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن ابھی بھی پیننگ ہے اس کی بنیاد پہ عمران خان کے کاغذات نامزد کی مصطرد ہو رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب جن کی تاہیات نہ اہلی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے but still his nomination papers have been accepted تو یہ ایک بہت بڑا ایک contradiction ہے apparently جو آپ کو نظر آئے گی بارال قاسم سوری بلوچستان سے ان کے کاغذات نامزدگی مصطرد ہو گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جن کے کاغذات نامزدگی مصطرد ہوئے ہیں عاروز کی طرف سے کیا یہ انتخابات میں حصہ نہیں لے پائیں گے جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جس طرح ٹرائل کورٹ کے فیصلے بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ آتے ہیں اور اوپر ایپلٹ فورمز پہ جا کے وہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتے ہیں آہ جج ہمائیو دلاور کا فیصلہ حق کے دفاع دیئے بغیر عمران خان کو تین سال کی سزا اسلامباد ہائی کورٹ سے ایونچلی آہ وہ سسپنڈ ہوا اسی طرح زمانت کا فیصلہ عمران خان شاہ محمود قریشی کا ٹرائل کورٹ سے زمانت نہیں ملی اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا سخف فیصلہ دیا زمانت مسترد ہوگی لیکن ایونچلی سپریم کورٹ نے سائیفر کے تمام جتنا بھی کیس تھا اس کے غبارے میں سے ہوا نکال دی اور دونوں کو زمانت گرانٹ کر دی تو اسی طرح نچلے لیول پہ الیکشن کمیشن کے لیول پہ نچلے آروز کے لیول پہ میرے خیال میں جو پولٹیکل انجنرنگ کا میرے خیال میں نہیں یہ حقیقت ہے کہ پولٹیکل انجنرنگ کا جو آہ فارمولا ہوتا ہے وہ بڑا آسانی سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اسی لیے اتنے وسیع پیمانے پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور یہ آروز کے لیول پر ہوئے ہیں اور جیسے تیسے بھی فیصلے آ جاتے ہیں پاکستان میں ایک رسم ہے ریت ہے رواج ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے کئی دفعہ سزا نہیں بھی دینی بنتی ہے دے دی جاتی ہے بہت سارے ٹرائل جیجز کہتے ہیں ریلیف ملنا ہوگا اوپر سے مل جائے گا ہم تو سزا دیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا کیس ہے ہم سزا نہ دیں بری کرنے جو کہ میرٹس پہ بری ہونا بنتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سزا دے دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی شک نہ کریں یہ میں آپ کو جنون باتیں بتا رہا ہوں جو میری observation as a lawyer جو میں نے دیکھا ہے تو اس میں بہت سارے فیصلے جو ہے میرے حساب سے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہوں گے وہ میریٹ کے اوپر پورے نہیں بیٹھیں گے اور اس میں political engineering کا انصر شدید اپنی جگہ پر موجود ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑے پیمانے پر disqualifications کا یا rejections کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن یہ سلسلہ اسی طرح ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں چلے گا نہیں کیونکہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں کافی حد تک آپ دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق میریٹس کے مطابق فیصلے دیے جائیں گے اور بہت سارے لوگ ان میں سے جن کے nomination papers reject ہو چکے ہیں ان لوگوں کے nomination papers accept کر لیے جائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں legal point of view سے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے تاہیات نہ اہلی کا سیاست سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی accept ہو رہے ہیں لیکن عمران خان کی تین سال کی سزا جو کہ معتل ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں تو یہ election commission of Pakistan اور آروس کے دھورے میار کی اکاسی کرتا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر election commission of Pakistan نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا فیصلہ تو پہلے کا لیا تھا اپیل دائر کر دی ہے یہ خبر آپ کو دینی تھی اور اس وی لوگ کی آخری خبر یہ ہے کہ جی پاکستان اولمپکس association کو ہیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن صاحب ان کے اوپر تنقید کی تھی احسن اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کی performance کے حوالے سے کہ اولمپکس میں انیس سال سے وہ بطور association کے ہیڈ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کی جو performance ہے سپورٹس کے میدان میں اولمپکس میں وہ مسلسل انہتات کا شکار ہو رہی ہے ہندوستان کی performance جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے میڈلز کو دیکھا جائے تو آہ تو لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن صاحب نے انیس سال کی اپنی سروس کے بعد پاکستان اولمپکس اسوسیشن کو ہیڈ کرنے کے بعد آہ استیفہ دینے کا اعلان کر دیا اور استیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ خرابی ہے صحیح کی وجہ سے میں یہ عوضہ چھوڑا ہوں تو فائنلی انیس سال بعد لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن نے پاکستان اولمپکس اسوسیشن کے صدر کے طور پر عوضہ چھوڑ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے it is yet going to be another retired lieutenant general یا پھر sports کے حوالے سے کوئی ایسی شخصیت جس کا sports سے تعلق بھی ہوگا جو sports کو sportsman کو سمجھتا بھی ہوگا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ merits پر analyze کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کا experience بھی ہوگا ایسے کسی بندے کو لائے جائے گا بارال آج کے ویلوگ میں اتنا ہی بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ